لوگنا دیوی دیکھ رہے ہوں تو سیدھے میں ہاں سکوندر سنگھ سے دو گل بات کرانگے کسان اندولندیاں دو وڈیاں خبران دے اوپر پہلی خبر کے کسان جتے بندیاں دے وچھ آپسی پاٹو تار نجر آ رہی ہے بہت سارے لوگ اس سے سوال بھی چکرے نے کی انصاف کمیں ملے گا دو جی گل بات کرانگے کی کسان اندولندے والنوں جڑا اعلان کیتا گیا تھی کہ چھبی مارکنوں ریکٹر پریڈ کیتی جاوے گی ڈلی دے وچھ اس سے اگینسٹ ڈلی پرز دے والنوں ایک پیٹیشن پائی گئی تھی اس پیٹیشن تھی آج کوئر دے وچھ سنوائی ہے کی فیصلہ آوے گا اس سے گل بات کرانگے سبتہ پہلا گل بات اس سے تھی کرانگے سپریم پورٹ معاملینوں لے کے تھی میرے ڈلی پولیس نے ایک پیٹیشن سپریم پورٹ پائی ہوئی ہے چڑھا کسانہ دی یوجنا ہے چھبی جنوری نوں ڈلی وچھ ٹریکٹر مارچ کرن دی جو اس نوں روکن لئی ہدایتہ واسطے دلی پولیس نے سپریم پورٹ کے وچھ ایک پیٹیشن پائی ہوئی ہے بڑی اپنے آپ چک نمی جی گل ہے اور بڑی حاصل ہی گل بھی ہے عام طور پہ کی ہوں دا ہے کہ سرکار یا پولیس کسے جتے بندی نوں روک دی ہے کچھ کرنٹوں تاں وہ سپریم کورٹ چند ہے کہ ساٹھا حق ہے جڑا احتجاج کرن دا یا اندولن کرن دا چانتی میری طریقے نالتے سپریم کورٹ تکل اندازی کر کے ساتھ نوں ساٹھا جڑا حق دواوے پولیس کو ہوتاں ویسے ہی جڑیاں ہیں لائنڈ آرڈر دیاں پاورز ہندیاں شکتیاں ہندیاں کہ کو کوئی بھی جڑا ہے اس طرح کوئی پروٹیسٹ ہے جڑا اسم ہی تھی ہے کہ کانون اندول ویباستہ جڑا خراب ہو سکتی انہوں روک سکتی ہے انہوں کو ہندا ہے اور اس ہی دیکھتے ہیں کہ اوڈا دروبیوگ بھی ساٹھا ہے جلے راجلی دیکھتے ہیں لوگ نے پولیس کا دروبیوگ اینہ شکتیاں ورکت کرتے ہیں پر چلو دلی پولیس چلی گئی سپریم کورٹ تو آج سپریم کورٹ دیکھتے ہیں اوڈے بارے کی کھنڈی ہے سپریم کورٹ ایدا کوئی بیچ بچالے راستہ ہی منہوں لگتا سپریم کورٹ نے پہلا بھی کوئی جڑا ہے وہ کلیر کوئی جڑا ہے فیصلہ کسے بھی یہ ہے جسے ایسیو دیوتے دین تو انہوں نے پچھتے ہی رہے ہیں سو ایک ہے بھی منہوں لگتا کوئی بیچ بچالے راستہ کٹوں گی خاص طور پر میں اس کر کے سیچے تے پہنچے ہیں کہ کل جڑی سنجک کسان موچا جڑی چالی فارم یونینہ دی ایک سنجا جڑا منچ ہے موچا جڑی ایک میٹنگ ہوئی سی جی دے اس میٹنگ دے وچے کسان جاتھے ماندیا نے اپنا چھتی جنوری راستہ پروگرام ہے وہ بڑا سپسٹ موچا جڑی چونہ نے ڈسکرائب کیا لوکان دسیا موچا مطابقی ہے کہ دلی دی جڑی آوٹر رنگ روڑ ہے دلی دے وچے دو رنگ روڑ ہیں جڑی لوگ دلی دنوں جاندے ہیں ایک دلی دے بلکل اندر ہے موتی بار چونکتوں ایمزتوں اور سارا ننگ دی ہے ایک ننگی بنائی گئی سی جڑی بہت دلی دے بار بار آلے والے تقریباً پجار کلومیٹر کا طائرہ ہے اس رنگ روڑ کا کسان جاتھے بندیاں نے سپسٹ کہا ہے کہ ایسی آوٹر رنگ روڑ یعنی جڑی بار والی دلی دی رنگ روڑ ہے جڑی ساری دلی دے آلے والے کمدی ہے اوستے اوٹے ہی ٹریکٹر مارچ کرانگے اور ایک خاص طور پر کہا ہے کہ ایسی سپسٹ طور پر کہ شانتی میں ہی رہے گا ٹریکٹر مارچ سارے ٹریکٹران تے ترنگے چندے تے نال نال کسان یوں نے نا دے چندے جڑے ہیں وہ لہرائے جانگے اور کوئی نارا کوئی کسی قسم دی پرووکیٹیو گلبات کوئی پڑکاؤ کا حرکت نہیں کیتی جائے گی نہ ہی کسے امارت تے یا کسے بھی جڑا منومنٹس نے دلی چڑا دینا دا سمان ساٹھی ازاتی دی لڑائی نال ہے ساٹھی اتخاص نال ہے اس پر اکتے جا کے کوئی ترنالوں بھی کوشش کیتی جائے گی یہ بلکل پیسفل مارچ تے انہیں گل گئی ہے اور نالی دلی پلیس نوں بھی تے حریانہ پلیس نوں بینٹی کیتی کہ اے مارچ نوں جڑا ہے روک کبھی کوشش نہ کیتی جائے گی کیونکہ اسی صرف ترنگیری مان شان ساٹھے دیشتہ جڑا گنتر پر بس ہے جڑے گانت یعنی جڑے لوگ نے انہیں بھی تڑھ دی کلالی اسی ہی مارچ کرنی ہے اور بلکل شانتی میں ہی رہے گی بار بار انہیں کیا سو میں نے لگ جائے کہ سپریم کورٹ اسنوں تھیانچ رکھتے ہوئے کوئی اچھا خاص طور پر انہیں بھی کیا کہ ساٹھا راج پاک کے اوپے جسے سرکاری فنکشن ہندہ ساٹھا جسے فوج جی مارچ پاس دکھایا جاندہ اسی بلکل بھی اسنوں جڑا ہے وہ جس کھلال نہیں پاک کے نا ساٹھا اٹھے جاندہ کوئی اراتہ ہے اسی دیشتی مان مریادہ دے خلاف کوئی کم اسی کرنا نہیں ہے سو اس کرتے میں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس چیزنوں مدنظر رکھتے ہوئے اور کسانہ دا اٹھشا دیکھتے ہوئے کل میں پنجاب دے وچھے کئی تھان دے اٹھے ایک امریہ شگاہ تے میں ہزارانی قدار دے وچھے ایک ٹیکٹر جڑے ہے وہ دسٹرک ہیڈکوارٹرز بہت جاندے ہوئے دیکھے کئی جگہ دے اٹھے اس کر کے سڑکی آوازائی دے وچھ بھی جنوی تیا کچھ مشکلہ بھی آئی ہیں تو ظاہر ہے سرکار دی ایجنسیاں خاص طور پر سپریم کورٹ نے اس چیزہ پتا ہو گیا کہ بہت بڑی قدار دے وچھے کسان جڑے ہے وہ دلی تے راچانیاں راچانیاں تے دسٹرک ہیڈکوارٹرز بہتے کٹھے ہو رہے ہیں میں نے ہم نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کسے گریپ کے نال دینہ نو پوری طرح بھوکنا چاہو گی تو وہ کوئی دنہ کوئی بیچ میں چاڑے در اسطاق اسطاق کوئی نہ کوئی قدنگے جو بھی یو کہنگو سو باقی جو آج شام تک پتاہ تک پتا لگ جائے گا کہ سپریم کورٹ کی کہنگی ہے اتنا سڑھو ساٹھی کیا سر آئی ہے جو سپریم کورٹ اتنا جڑا ہے اس طرح میں اب جان آن دی امید ہے دوسری جڑی خبر بڑی ہے کسان جتے بندیاں آپ چپاتے ہوئے ہیں جڑیاں نظر آرہی ہیں جڑے کو نام سنگ کرو نہیں سی جنہاں نوجواناں دے وہ لو خاص طورتے کافی زیادہ پسند کیتا جا رہے ہیں بے باق بیانا نو لائے کہ نوجوان بہت تو انہاں نو پسند کر دی رہی پر ہون جڑا ہے گا انہاں نو سنجکت کسان مورچے تو سسپینڈ کر دیتا گیا ہے یہ بھی گل کریں گی ہے انہی طریقے جڑی میٹنگ ہے کسان آری کا اندر دیورے وچہ بھی انہاں نو شاید شامل گنام سنگ چنون نو نا کیتا جاوی کہ میں دیکھنے ہوں کہ ایک پاسے سرکار گال نہیں سن رہی سرکار سیریس نہیں رہی کسان آنو دوسرے پاسے کسان آری جڑی آپس یہ پاتو تا آرہا ہے کہ ازنا نقصان تا نہیں ہوگی کیونکہ کبل اور کبل جڑی گرنام سنگھ چلونی والی جتھے بندی ہے پوستے اٹھے سوال اٹھے نے وہ بھی تاں اٹھے نے کہ کل یعنی ایتوار دے گن جڑی انہاں نے گرنام سنگھ چلونی نے دلی ریوچ بی کے جود اپنی آوٹفٹ کا پروگرام دیتا جڑی راجنیتک پارٹیاں دے لیڈر شامل دے اس کر کے سارا مسئلہ جڑا ہے اس لیول تک پہنچا ہے جگرنام سنگھ چلونی تھوڑی جی militant toon raったی سیسے دولن دے وچھ ک تو پیچھلے دنی کنال دے وچھ جیتھے بیرانہ دے بکھ بندی منو لال کھتر دا پروگرام سیو بیرانہ دی اس چتھے pandینے بڑے سکسیشفولی بڑی مزبووٹی نال اس نے مونننی دہتا ہودی بڑی شاکا بھی شاکا بھی بڑی نو ڈاؤت جوڑی جوش اور کیام خیالی موگنٹ دے بچ ہے کیونکہ چڑونی نے جڑا ہے اپنا سارے اکسان جتھے بمینے میں ایک فیصلہ ہویا کہ ایسے پلٹیکل پارٹیز نے ساری اپنے اندول دو باہر رکھنا ہے کیونکہ ساری پلٹیکل پارٹیز نے جڑے ہاتھ نے وہ ساڑے خونج رنگے ہوئے ہیں ساری ہاں کتے نہ کتے نہ بلانوں پاسکرون یا نہ سرکاٹا لنا بھی گلبات پیدا بھی روکی رہی ہے تو کیونکہ اس میٹنگ دے بچے پلٹیکل لیڈر سکھال سنگھ ٹھہرا اور دوسرے عام آدمی پارٹی دے بھی لیڈرز ہی بھریاناندہ جڑا عذاب بتائے ایک سنگوہ جنہیں سرکار تصمتھن واپس لیا اور سارے اس طرح لوگ سی ہے تو اس کر کے ایک فلحال جڑا ہے کسان جتھے بندیاں نے انہوں سسپینڈ کی کر کے اسی انہوں نے اپنی جتھے بندیزے بچوں تھوڑی دیر سسپینڈ کر رہے ہیں اور انہی طریق میں بھی شاید جان گے یا نہیں جان گے ایک فیصلہ ہوئے گا بجائے ضروری سکھا سوڑا جہاں کیونکہ ایڈا اندولن کوئی بھی اس طرح نہ بڑا اندولن تشید ہے کیونکہ ایس ویلے اندولن ایتا بڑا ہو چکا ہے کہ ساری دنیا دیا نظرہ اس اندولن پہ ہے میں دیکھ رہا رہنا انٹرنیشنل پیس دیوچ خاص طور پہ بی 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 سی میں ایک ڈاکی منٹری جڑی ہے وہ اس اندولن پہ بنائی ہے اندولن کو اپنے بہت بڑا قریسی چل رہے ہیں جو ڈاکوئن راستر پہ بھی ٹرمپ کیا ہرکتاں کر کے اوٹھے بھی لوگ جس دے باوری بھارت میں چھو رہے ہیں اندولن دے اوٹھے لگاتار نظر رکھ رہے ہیں انہوں نے جڑا سی این این ہے یا وائس آف امریکہ یا جڑے اوٹھوں دے اخوار میں انہوں نے جڑے اکھوار میں انہوں نے جڑے انہوں نے جڑے لگاتار لکھے جا رہے ہیں سو اس اندولنوں اٹھ تک پچاندے میں انشاشن دا بہت بڑا رول تھی اس انشاشنوں جے بنا کے رکھ سکن گیاں جتے بنیاں پوشش ہوئے بھی بار بار کیونکہ کوئی چیز ہے اس میں توڑن مواستے کے کسے طریقے نے پاٹک کوئی جاوے انشاشن بنانا بڑا جوری ہے اس کر کے کیونکہ چڑھونی انہوں نے تھوڑی جی غلطوری جو فیصلہ ہویا سی اس کر کے لیا گیا مرا خیال ہے کہ آپ اس چھ بیٹھ کے سارا کچھ جڑا ہے گا سمجھ بودھ کر کے ان کو سلجا لیا جائے گا اور یہ اندولن جڑا ہے گا یعنی اس کوئی پاٹک نہیں ہوگی میں نے اس گلدی پوری امید ہے یہ شب شامہ بھی سارے سارے اندولن کاری ہوتھے بہتھے جو نا بھنال اسے بھی امید کر دیاں کہ جڑے آپ سی کھٹاس ہے پوری طرح دنہ ختم ہو جاوے تے کسان اندولنہ جڑا پڑنے جڑے ہگیا سفلتا والا دے پر جس طرح کی طرح شوشل میڈیا تے کل اوچاری جاری ہے کہ پاٹو تار ہوگے دودھے پاسے بہت سارے نوجوانہ دے والوں چاہے ہو پنجاب دے ہون چاہے ہو حریانہ دے ہون گرنام سنگھ چڑونی دے حق دے ویٹھ جڑی ایک پوستہ پا کے لیر چلائی گئی ہے کہ میں دیکھ دیا ہوں جے کر باقی جتھے بندیاں نوں ایک الکی کہ جائے کہ آپ کسے زینار بھی جڑی حگیا راج نیتک پارٹیاں زینار کا البات نہیں کران گے بہت سارے سوال بھی اٹھ دینے کے منجید سنگھ رائے جڑے سے گے وہ سمندھ رکھ دینے یا کالی دل دینار حالانکہ وہ گل کہہ چکے کہ میں پہلے چھٹ چکے تھے دودھے پاسے جڑے یوگندر یادبہ کہہ دے خود ایک راج نیتک پارٹی کے پردار میں تاں جے کر وہ ایتنا ہو سکتے تھے گرنام سنگھ چنونی دے کار بھائی کے نہیں اس طرح ہے کہ اس اندولین جو بہت سارے لوگ اس طرح میں ہوں گے نیتا بھی اور عام لوگ بھی جنہاں پہلاں کس نے کسے پلٹیکل پارٹی سمندھ رہا ہوئے گا یوگندر یادب سب راج نیتے پردان ہے گے انہاں نے الیکشن چوی ہصہ لیا لیکن یوگندر یادب بھی جڑی پلٹیکل پریزنس ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جنہاں ساڑی روایتی پلٹیکل پارٹی جس طرح کانگرس ہو گئی ہے کالی دل ہو گئی بھی عام آدمی پارٹی ہو گئی اور سارے لوگ اینہاں لوگاندھا جڑا خردار ہے اس نے اکتے سوالیا چین بہت بڑے بڑے لگے ہوئے انہیں پہلاں بھی اور اس کسانی بلاندھا جڑا ہے سارا جڑا کچھا چٹھا بنیا اس نے مطلق بھی کہ اینہاں نے پہلاں کی کٹا کی نہیں کٹا اس کر کے فیصلہ کی کٹا گیا سی کہ اس طرح بھی بڑی پلٹیکل پارٹی سپیشن ہے اینہاں لوگاندھا بھی اس تو بچے گئے گا اور جتو تک سوشل میڈیا بھی گل ہے کہ ہنو بتا ہے کہ اس مومنٹ دے دوجہ پاسے ایک سرکار ہے اور سرکار دے پچھے ایک بڑی ہی کٹیا سوچ والی جتھے بندی ہے جنہی بڑی فرکو اور بڑی فاسس سوچ ہے اور وہ مانی جی بھی گل دے اونا دے اپنے سائیبر سیل میں وہ پورا دا پورکا وہ مشینری ہے وہ ایکٹیو ہو جاندی ہے کہ وہ کوچنی جڑی ہے اس لیول دے اپنی حرکت کرنے کوشش کر رہے ہیں وہ دا روز لب دے نہیں کوئی ایس طرح نہیں کسی ریمون شد نکلے کوئی گل ہوگے کوئی چھوٹی گوٹی حرکت ہوگے کہ انہوں ہزار گناہ دا آکے اونا دا سائیبر سیل جڑا ہے وہ میڈیا دے سوشل میڈیا دے سوکتا ہے لیکن واسطرک پاس میں نہیں سمجھنا پرابلم ہے بھی بڑی ہے اس نے بڑے ارام نال نکتا لیا جائے گا اور گیا جا سٹا ہے اور میں نے پوری نید ہے کہ آن والے کچھ دینا چاہے ایدہ حال نکلے گا اور کسان جتھے بنی ہیں ایسے طرح ہی مل کے کامیابی کے جڑے ہیں وہ قدم چکن گیا اور ایسے مجھر چڑھا ہے ایدہ کے کامیابی کا سیرہ بنے جائے گا بہت چیزی نال کیونکہ بہت بڑی تداد جرونی گرنام سنگھ جرونی ایک جتھے بندی میں نال ہے گئنے باقی سارے جتھے بندی ہیں پوری طریقے نال اس پروگرام جو پہ کھڑیاں آئی ہیں رکیسٹ کیاپ میں بارکت اکسانی انہیں جڑے بہت بڑے نیتا نے انہوں نے یہاں سٹیٹمنٹس آئی ہیں راجے والہ میں آئی ہیں دوسرے آئی ہیں اور سب بندے ایون جگندر سنگھو گرہا جڑے تکری بارڈر پہ موچہ لائی بیٹھے ہیں وہ سارے کٹھے نے اس معاملے سے تو انہوں نے بھی جڑا ہے گا سمجھ آپ جا کے جڑی ماری نوکی کوئی مات تیر یا کوئی پروش کی جڑی پرابلم آئی ہے وہاں حل ہو جائے گا میں نے اس کال دیکھا بارکو گرساپ جس طریقے در نگالے بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید شامل نہیں کیتے جاوے گا انہوں نے ایک بڑی میٹنگ دے چھتا کہ جنہیں کہتے گلت میسج نہیں جائے گا جا پھر جلتو جلدے اس معاملے نے حل کر لائے جاوے گا میں نے لگتا ہے میں نے لگتا ہے کہ آج دا پورا دن ہے گا گل بات ہو کے کوئی الہ حال نکل نکل سکے گا آپاں امید ہی رکھ سکتے ہیں میں نے لگتا ہے کہ قرنام سنگھ ٹھڑونی لیے اس کال نو سمجھیں گے کہ اسی کوئی بھی اس طرح نہیں چال دے بچ نہ آئیے کیونکہ ہر جتی ہر سمجھدار بندہ سماج بھی گانی کسان نیتا یہ سمجھ ہے کہ جدن اس اندولن دے وچ کوئی جڑی ہے وہ انسات مک گفیدی ہوگی سرکار اکتا موقع مل جانا اس پر پڑی ہے پولیس کی کاروائی کر کے اسے ہوں کتر کتر کرندا اور سارا کیتے قرائے پانی پھر جائے گا میں نے امید ہے کہ قرنام سنگھ چلونی لیے اس کال سمجھے ہوں گے اس کو بچندے لئی ٹھیک ہے انہوں نے کسی سوچتے تحت کوئی کاروائی کر لئی اور امید ہے کہ انہوں نے چھتیر احساس ہو جائے گا اور گل صاحب تو اس آدھے نا وقت وقت مدد ایک البات کی تھی توڑا بہت بہت تانواد بہت تانواد اور سارے سارے سروکتے ہیں دا اور درشکان دا سواد تانواد